اور یہ دیکھئے اللہ کی طرف بلانے کی جو تاثیر ہے اس کی برکت دیکھئے اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور آج بھی میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ خدا کی رحمت کی نشانیاں دیکھئے کہ جب میرے مالک نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا کیا جانساروں کی اور موریدین کی اور تابع فرمانوں کی کوئی کمی تھی کوئی قلت تھی ایک مایار مقرر کیا اور صرف تین لوگوں سے اس جماعت کا آغاز کیا کوئی وسائل نہیں تھے کوئی سہولیات نہیں تھی بغیر وسائل کے بغیر سہولیات کے ہمارے وہ اولین ہمارے اصلاحی جماعت کے وہ اولین صدور وہ اپنے گھروں کی اپنے جذبات کی وہ قربانیاں دے کے نکلے کس لیے وہ دعو الہ سبیل ربک لوگوں کو عامت و ناس کو وہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے نکلے اور یہ وہ زمانہ تھا جب ایک نیازی رحمت اللہ علیہ ایک صوفی ایک حاجی ایک قادری ایک ایک کر کے اس میں داخل ہوئے اور یہ وہی سنت تھی ہر اسلامی جماعت ہر اسلامی تحریک کی یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب سلسلہ شروع فرمایا تو ایک خدیجہ ایک ابو بکر ایک علی ایک زہد ایک بلال ایک حمزہ ایک امار ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس میں داخل ہوئے اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے قرآن میں منادی کر دی کہ یدخلونا فی دین اللہ افواجا آج لوگ دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں اور آج آپ دیکھئے کہ حضور کے نقش قدم پر حضور کی سنت پر قرآن کے حقام پر اس جماعت کی مستقم اور مضبوط بنیادیں کھڑی ہیں اور اس سنت کے مطابق جس سنت کو لے کے صحابہ چلے صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے صحابہ کے اس پیغام کاملی پیکر بنتے ہوئے یہ اصلاحی جماعت کے صدر دنیا کے طول و عرض میں سفید دستار امن کی سر پہ سجائے پھیل گئے قربانیاں دیتے گئے داستانے رقم کرتے گئے تاریخ بناتے گئے اور آگے بڑھتے گئے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آج دنیا کا کوئی کونہ نہیں بچا آج دنیا کا کوئی زندہ نہیں بچا کہ جس زندے میں لوگ اللہ کی طرح برابن ہو رہے ہو لوگ صورت اللہ کو اپنا کر رہے ہو یہ کس کی برکت ہے یہ قرآن کی اس افاقیت کی برکت ہے یہ قرآن کی اس حدیت کی برکت ہے یہ قرآن کی خالم گریت کی برکت ہے برکت